چیز کا تھوڑا یا زیادہ ہونا میٹر نہیں کرتا بلکہ اس کا صحیح استعمال میٹر کرتا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ چیز ہے اور آپ نے اس کا اچھا استعمال نہیں کیا تو وہ چیز زیادہ نہیں ہے وہ کم ہو جائے گی اور اگر آپ کے پاس کم چیز ہے لیکن آپ نے اس کا اچھا استعمال کیا تو وہ بڑھ سکتی ہے دولت کا حساب بھی یہی ہے دولت بھی بالکل بیچ کی طرح ہے کہ چاہو تو اسے ضائع کر دو چاہے تو اسے اگا دو اب جب آپ بیچ لگاتے ہو تو اس کے دیکھ بال بھی آپ کو کرنا ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے لئے ایک پھل تیار ہو جاتا ہے تو پیسہ کی گیم بھی اسی طرح ہے کہ پیسہ جو امیر سوچ والے کے پاس ہوتا ہے وہ چاہے اتنا سا ہو لیکن وہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے لیکن جو غریب سوچ رکھتا ہے چاہے اس کے پاس اتنا بڑا پیسہ ہی کیوں نہ ہو اتنی ساری امونٹ کیوں نہ موجود ہو وہ خرچ کر دے گا اور اس طرح وہ ختم ہو جائے گی اس لئے ہمیشہ پیسہ کا علم جو ہمیں حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم پیسہ کو اچھی سوچ کے ساتھ استعمال کریں چھوٹی سی چیز ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے کاروبار کے ذریعے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس بہت بڑی چیز بھی موجود ہے آپ اس کو خرچ کرنے پہ آؤ تو ایک دن نہیں لگے گا اس لئے ہمیں ہمیشہ پیسہ کا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے پیسہ کے علم بہتی ضروری ہے پیسہ کی ایک طاقت ہے جو لوگ کہتے ہیں پیسہ کی طاقت نہیں ہے دراصل وہ لوگ اس کی طاقت کو جاننے سے محروم ہے یا وہ آپ کو سکھانا نہیں چاہتے پیسہ کی طاقت ہے یہ زندگی میں ضروری ہے اگر آپ کے پاس پیسہ آتا ہے آپ لوگوں کے لئے کاروبار کے مواقع فرام کرتے ہو تو یہ بھی آپ کے لئے بہتی سواب کا کام ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ اپنے سکلز میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اپنی مہارتوں کو بڑھائیں گے جب ہم اپنے ہنر کو بڑھائیں گے جب ہمارے اندر کوئی قابلیت ہوگی تو ہمارا میار بھی ہوگا ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی اور ہماری ڈیمانڈ بھی ہوگی